اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں آج انبوکسنگ کر رہی تھی یہ فوڈ فیکٹری ہے اس کی یہ میرے پاس تقریباً دو سال سے پڑی ہے لیکن میں نے اس کو کھول کے دیکھا تک بھی نہیں کیونکہ میرے پاس پہلے سے جو آتا ہے نا جوسر جس میں بلینڈر جار بھی ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بلینڈر ہی ہوتا ہے گرینڈر سے ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ تھا اور ہینڈ گرینڈر تھا اس کے ساتھ بھی چوپر وغیرہ تھا تو کافی کچھ کچھ میں پڑا اور میرا کچھ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس لیے مزید کنجائش نہیں تھی تو میں نے وہاں رکھنا تو کیا میں نے اس کو کھول کے دیکھا تک بھی نہیں تو آج میں صفائیاں کر رہی تھی تو یہ مجھے نظر آیا میں نے کہا چلو کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں تو آج میں اس کو کھول کے دیکھ رہی ہوں اور تھرٹین اس میں ایسیسریز ہیں اور تھرٹی تھری اس کے فنکشنز ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ بکس دی ہوئی ہیں یہ تو بک ہے اس کے ساتھ اور ایک جو ہے ریسپی بک دی ہوئی ہے یہ سٹکرز دی ہوئے ہیں اور میں بھی اس کو پہلی دفعہ کھول رہی ہوں مجھے نہیں پتہ اس کے اندر کیا کیا ہے اور نہ میں نے اس سے پہلے کبھی فوڈ فیکٹری استعمال بھی نہیں کیا تو یہ میرے ہسپنڈ تقریبا لائے تھے دو سال پہلے اور انہیں پتہ ہے کہ مجھے کوکنگ کرنا بھی بہت پسند ہے اور کوکنگ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں وہ بھی بہت زیادہ پسند ہیں تو اس لیے وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو واپسی میں میرے لیے ایسا کچھ سے کچھ ضرور لے کے آتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے مجھے اس طرح کی چیزیں پسند ہیں تو وہ اکثر مجھے اسی طرح کی چیزیں گفٹ کرتے ہیں اندر مختلف پارس ہیں اور ساتھ ساتھ میں واپس پیک بھی کرتی جا رہی ہوں کیونکہ کھول کے رکھ لوں گی تو پھر پیک تو میں نہیں کرنے تو اتنا زیادہ بکھیڑا پڑ جائے گا اور اب یہ کیس کیس کے لیے مجھے بھی نہیں پتا یہ بعد میں میں بک دیکھوں گی تو پتا چلے گا یہ کس چیز کے استعمال کے لیے یہ کس کام کے تو بس مختلف کٹر ہے اس میں اور یہ جو ہے یہ شاید اورنج جوس نکالنے کے لیے اور یہ برش ہے صفائی کے لیے ہوگا ساتھ اور یہ اب بیٹ میں مختلف کٹر ہے یہ جیسے وہ قدو کش کے ہوتے ہیں اس طرح کیس کے بنے ہوئے ہیں شاید وہ کش وغیرہ کرتے ہیں جس طرح ہم گاچ رہے وغیرہ اس کے لیے ہوگا یہ اور یہ دوسرا کٹر بھی اسی طرح گئے اس کے ذرہ بڑے سراختے اور اس کے تھوڑے سے چھوٹے ہیں اب یہ کس کے لیے یہ تو مجھے نہیں پتا اور پیچھے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی تو ان کو اگنور کر دیں کیونکہ گھر میں جو ہے وہ صفائی کا کام چل رہا ہے پینٹ وغیرہ کا کام شروع کیا ہوئے ہم نے رمضان سے پہلے صفائیاں کرنی تھی تو اس لیے تھوڑی آوازیں اب یہ سارا کچھ میں سائیڈ پہ رکھتی ہوں تو پھر میں باقی جو اور چیزیں پھر وہ نکالتی ہوں اب یہ بھی کس کے لیے اس کا بھی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ بھی میں بک دیکھوں گی تب ہی پتا چلے گا یہ شاید اور جوز کے لیے ہوں اور یہ اس کا سب سے مین پارٹ اور یہ بہت ہی زبردست ہے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کی سائیڈ پہ ایک بٹن ہے جو میں آگے آپ کو دکھا رہی ہوں تو وہ بٹن اون کرنا ہے اس کے بعد ساری لائٹس اون ہو جائیں گی تو بس وہ ٹچ کرنا ہے تو یہ مختلف موڈ پہ چلا جاتا ہے جیسے اس کی اوپر آئیس کریم بنی ہوئی ہے پیاز بنا ہوئے ہیں اور مختلف موڈ ہیں جیسے آپ جس کو ٹچ کریں گے تو وہ اس موڈ پہ چلا جائے گا تو یہ ٹچ سسٹم ہے تو اس وجہ سے مجھے بہت پساند آیا ہے اور یہ اس کے اندر بھی ایک کٹر لگا ہوئے ہیں چوپر کے اندر بھی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بلینڈر جہا رہے ہیں اور ایک وہ چھوٹا بلینڈر جو مسالے پیچھنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں اس میں بہت ہی اچھا ہے لیکن ابھی میں اس کو بالکل بھی یوز نہیں کرنے والی اس کو میں ابھی پھر دوبارہ سے پیک کر کے رکھ دوں گی اور یہ بٹن ہے اس کو آن کیا تو وہ ساری اس کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو بس ابھی میں اس کو آن کروں گی تو پھر اس کے بعد اس کو ٹچ کرتے جائیں گے تو یہ خود مختلف موڈز پہ چلا جاتا ہے اور ٹچ ہی کرنے سے یہ چلتا بھی ہے پھر میں لیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے پھر میں لیں گے